اسے لئے میں کانونوں اپنے ہاتھ چلی ہے میں نے ایک دن دی مالت دے دے ہوئے دو جمعہ ریلیز ہونے والی ایک رنگین پنجابی فلم اس سلم دے ٹیٹرول اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اور اس فلم نے ڈائمڈ جبلی دا عزاز آصل کیتا ہے اس سلم دا جڑا سٹارٹ ہے اس سلم دے تین پورشن تسی کیا سکتے ہو تین کانیاں تسی کیا سکتے ہو ایک کانی سی غلام مجدین اور مدیہ شاہ دی ایک کانی سی ریمبو تے ریمہ دی تے ایک کانی سی سلطان رہی تے سیمہ دی فلم دا جدو آغاز ہوندہ ہے تے بندہ ہی سمجھ دے کہ بس پرانی جی کانی ہوئے گی لیکن جو جو فلم اگے چل دیئے کانی کھل دیئے تے مزہ آنا شروع ہو جاندہ ہے اور منوی گل بڑا فسوس ہویا جو میں اس فلم تا میزک دیکھا اس دے کافی سارے جڑے گانے سن وہ انڈین کاپی کی تین پا اس فلم تا میزک جڑے وہ ایم اشرف نے دیتا ہے لیکن بڑے فسوس دی گالے کہ انہ نے کاپی کی تی یہ انڈین گانے دی وہ گانے جڑے نو این ہم کو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کنے اکھیاں ملاؤں کبھی اکھیاں چراؤں اور اس طلاب ایک گانہ اور بھی ہے جید انہیں ایڈین کاپی کی تی اور کانی دا سٹارٹ ہوندہ ہے کہ افشاں پریشی نے اس سندھے اندر چودری بارشادی ماں تھا کہ دار ادا کی تیجری لوکان دے کرامیچ کام کر دیئے وہ عدیب دے کار کام کر دیئے عدیب ہو دی عزت ریٹرن دی کوشش کر دے وہ انہوں قتل کر دیندہ ہے اور اس تو باجڑا چودری ہوندہ ہے چودری بارشاہ سلطان رہی اور بچپن اس عدیب نو قتل کر دیندہ ہے اور اس اسپیکٹر نو قتل کر دیندہ ہے جیس نے رشوت لیا کے وہ دے ماں دے کاتلہ نو چھڑے ہوندہ ہے میری تعلیم دے اندر قانون پیر نہیں رکھ سکتا مجرم کیویں آ سکتا ہے یہ مجرم ہویا چودری بارشاہ جڑا ہوندہ ہے اور جیل چلا جاندہ ہے اور جیل تو با جدوں ہو جیل تو با راندہ ہے تو جیوان ہوندہ ہے سیما نے اس سلم دے اندر اسپے معمول توائف تا کردار دا کیتا ہے جزدہ نام رانی بھائی ہوندہ ہے اور سیما دا کوئی اس فلم ایچ خاص کام نہیں ہے دو چار گانے جڑے آ روٹین نے تسیہ فلمائے وے کھو ریمبو نے اس فلم دے اندر ساہب تا کردار دا کیتا ہے جڑا چودریان دے کارنو کو راندہ ہے اچھا دیب دے تین پتر ہوندن ہمائیو کریشی التاف خان تے انور خان اے تین جڑے ہوندن اے دیب دے پتر ہوندن او بھی جوان ہو جاندن اور جڑی ریمہ ہوندی ہے او انہ تینہ دی سوتیلی پین ہوندی ہے اور او دا نام کرن ہوندن ریمبو جڑا ہوندن چودریان دے کار یعنی مائیو کریشی اندر کار ملازم ہوندن اور ریمبو نے بڑی اچھی کامیڈی دا مزہرہ کیتا ہے اور سیمہ جڑی ہوندی رانی بھائی ہوندی اور چودری دنال پیار کردی چودری بادشاہ دنال پیار کردی اور غلامہ یدین اور جڑا مدیعہ شاہ ہوندن مدیعہ دا نام اس سلمہ ہوندن اور غلامہ یدین دا نام جڑے ہوندن سلمہ اپس ایک دو جڑے نال پیار کردن اور انہ دونہ دا کارنی دستیا گیا کہ کار رکے تھے ہوندن اور انور خان جڑا ہوندن جد اٹھانٹی کوشی کردہ ہے سلمہ دی جس بجاتی غلامہ یدین او دنال لڑائی ہوندی اور انہ دی دشمنی دا آغاز ہو جاندہ ہے اور اتھے لڑائی ہوندی اور چودری بادشاہ آ جاندہ ہے اور آکے انہوں قتل کرن لگ دے لیکن جڑی سلمہ ہوندی او دا پیو آ جاندہ ہے اور انہوں چھڑوا لیندہ ہے انور خان چلا جاندہ ہے انور خان دا نام بلو ہوندہ ہے اور ایک دن پر رب دار جڑے بلو ہوندہ ہے او غلامہ یدین تے سلمہ آ رہے ہوندن انہوں پکڑ لیندہ ہے انہوں دی شادی ہو چکی ہوندی یہ انہوں پکڑ لیندہ ہے اور جدو وہ شرار کردہ ہے سلمہ دینا غلامہ یدین انہوں دے لڑائی ہوندی ہے اور وہ غلامہ یدین نو قتل کردن دے اور چودری بادشاہ آ جاندہ ہے اور چودری بادشاہ آ کے جڑا بلو نو قتل کردن دے اور اس سین دے اندر اس بات جڑا سین ہوندہ ہے اس سین دے اندر جڑا عدالت دا سین ہوندہ ہے اس سین دے اندر ادھاکارہ مدیع شاہ نے بڑی ہی زبردست ایکٹنگ دا مظہرہ کی تھی آئیں اور بشیر نیاز نے بڑے ہی زبردست جملے لکھیں بڑے ہی زبردست ڈیلاک لکھیں اور بڑا ہی مزا کردن فلم بھی تھی ادھاکارہ نو جڑی کرن ہوندی یہ ریمہ اور ریمبو اینہ دا پس ہیچ پیار ہو جانتے ہیں کیونکہ وہ سن لیندی یہ اپنے پراجڑوں دے سوتلے پراہ ہوندے نمائیوں قریشی وغیرہ وہ ناکل سن لیندی ہے کہ اسی اس پہنڈ دی شادی نکرامانگے اس سبیلی دی اندر بڑی ہو کے مر جائے گی کیونکر اس دی شادی کیتی تیسانو جدا تیچوں انہوں حصہ دینا پہے گا اے جڑی ہوندی ہے کرن ریمہ وہ سن لیندی ہے اور ریمبو دینال شادی دا فیصلہ کر دی ہے جدو وہ نا دے پرامامون پتا چل دا ہے کہ کرن نے صاحب دینال صاحب جڑا ریمبو ہوند ہے وہ دینا شادی دا فیصلہ کیتے ہیں وہ مار دن اور ریمبو انہوں بہت مار دن لیکن ریمبو اور جڑی کرن نے دی وہ باز نہیں آن دے چودری بادشاہ جڑا ہوندے ہے وہ دی چودریان دینا دشمنی دا غاز ہو جاندے ہے جڑا الطاف خان ہوندے ہے وہ جوشیلہ ہوندے ہے وہ کہہ دے ہیں کہ میں نو بدلہ لینے چاہیے دے لیکن جڑا مائیوں کریشی ہوندے ہے وہ کہہ دے ہیں کہ سیاست نالبی کام لینے چاہیے دے ریمبو انہوں ایک تفاہ مار کے پانی سوٹ دے دیں ریمبو بار آ جاندے ہے اور پولیس ہوتا پچھا کر دیئے پولیس تو بچن واسطے چودری بادشاہ دے کاریچ داخل ہو جاندے ہے اُتھے او دی ملاقات مدیہ شادے نال لندی ہے اور پولیس جدو تلاشی کار دی لانا چاہ دیئے چودری بادشاہ آ جاندے ہے اور آکے انہوں روک دن دے اور جدو چودری بادشاہ اندر جاندے ہے اور او دی ملاقات سیب نال لندی ریمبو انہوں ساری کہانی سناندے ہے اور ریمبو نے چودری بادشاہ دے کار داخل ہو جاندے ہے اور جدو چودری بادشاہ دے کار داخل ہو جاندے ہے اُتھے تصویر لگی ہوندی عدیب بھی اُن دیکھ کے سارا واقعہ یاد آ جاندے ہے اور اُن پتا چل جاندے ہے کہ اُس سے قاتل دے پترن جس نے میری ماں دی عزت رٹن دی کوشش کیتی سی اور نغمہ نے اس سندھ اندر بڑی حضوردہ ایکٹنگ دا مزارہ کیتا ہے نغمہ جڑی ہوندی ہے وہ صاحب بھی جڑی ماں دا کردار اس نے ادا کیتا ہے اور وہ جا کے صاحب نو گصے ہوندی ہے کہ تُو اے کیوں کار رہے ہیں کیونکہ وہ ڈاڈے لوگ او جڑا نا امیر لوگ ہوندی ہے اسی گریب ماں سے انہوں نے ٹکرا نہیں سکتا کہ تُو کرا نو واپس کارا لیکن چودری کہندہ کہ اگر انہوں کچھ ہویا تو اس دا ذمہ دار میں ہونگا اما یوں کرشی آندہ ہے اور آکے مدیعہ شاہ ریما تے ریمبو انہوں نے چکے لیا جاندہ ہے اس تو بات دیڑا سینے نغمہ نے بڑی حضوردہ سیکٹنگ دا مزارہ کیتا ہے اور جا کے بادشاہ انہوں جس دیئے بادشاہ انہوں مار دیئے کہ تیری وجہ تو میرا جڑانا پتر جے موت کے موت چلا گیا ہے چودری بادشاہ جاندہ ہے اور جا کے نہ صرف انہوں نے چھڑاندہ ہے بلکہ سب انہوں قتل کار دیندہ ہے پولیس اس انہوں آخر تے گرفتار کار لیندی ہے اے فلم جیوٹیو تے موجودے اگر توانے میری معلومات اچھی لگی اوے میرے چینل انہوں لائک کرو سسکرائب کرو کمیٹس لازمی کریا کرو تیر نیکس فیڈیو تا راب راکھا